بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امیدے کہ آپ خیریت سے ہوں گے جیسے کہ ہم اپنے پچھلی کلاس میں بیٹا رنگوں کا ملہ سبقی بلندخوانی اور اس کی مشکے کتاب پر مکمل کر چکے ہیں آج ہم جو بیٹا سوالات کے جوابات پھر کاپی پر لکھیں گے تو اس کے لئے آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے بیٹا پینسل لینی ہے لال رنگ اور نیلا رنگ لینا ہے اور اپنی اردو کی کاپی جس پہ آپ پہلے سبق پھر کر چکے ہیں بولے نہیں ہے اب آپ نے بیٹا کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے سرخ جو رنگ ہے یعنی کہ جو لال رنگ ہے اس سے مارجن لگائیں گے جن بچوں کی کاپی پہ اس سائیڈ پہ مارجن لگا ہوا ہے وہ ادھر اس سائیڈ پہ مارجن لگائیں گے کاپی پہ دونوں سائیڈ پہ سرخ جو بیٹا جو لال رنگ ہے اس سے مارجن لگانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے بلو کلر لینا ہے یعنی کہ نیلا رنگ لینا ہے صفحہ نمبر یہاں پہ لکھیں گے سبق نام لکھیں گے سبق نمبر لکھیں گے سبق کا نام لکھیں گے اور یہاں پہ بیٹا آپ ڈیٹ لکھیں گے مارجن کے اس سائٹ پہ کیا لکھیں گے بیٹا آپ ڈیٹ لکھیں گے ڈیٹ لکھنے کے بعد آپ جو ہیں بیٹا پھر اسی رنگ سے سوال لکھیں گے ایک لائن چھوڑ کر یہاں پہ لام لکھنے کے بعد دو لانے چھوڑیں گے پھر آپ سوال لکھیں گے پھر ایک لائن چھوڑ کے جواب پھر ایک لائن چھوڑ کے دوسرا سوال اس طرح پھر ایک ایک لائن چھوڑ کے بیٹا آپ سوال اور ان کے جوابات لکھتے جائیں گے سوال نمبر پہلا ہے پتہ کس رنگ کا ہوتا ہے اور جب سوال ختم ہوگا تو لاسٹ میں بیٹا آپ کیا لگائیں گے سوال یا نشان آخر میں سوال یا نشان آئے گا سوال کے لاسٹ میں بیٹا آخر میں بیٹا جواب جو ہے وہ آپ لکھیں گے پینسل سے ایک لائن چھوڑ کے اچھی رائٹنگ میں پتہ کس کی جگہ بیٹا آپ کیا لکھیں گے ہرے رنگ کا ہوتا ہے اور جب جواب ختم ہوگا تو آپ لاسٹ میں ختمہ کی نشانی دیں گے اسی طرح ایک لائن چھوڑ کے سوال دوسرا لکھیں گے اور سوال دوسرا کیا ہے آسمان کس رنگ کا ہوتا ہے سوال یہ نشان لگائیں گے آخر میں جواب اس کا کیا ہے جواب اس کا آسمان کس کی جگہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور جواب کے آگے لاسٹ میں کیا لگائیں گے ختمہ کی نشانی اچھی رائٹنگ میں سورج کس رنگ کا ہوتا ہے سوال یہ نشان لگائیں گے آخر میں تو اس کا جواب کیا ہے بیٹا سورج پیلے رنگ کا ہوتا ہے اچھی رائٹنگ میں آرام آرام سے رائٹنگ بنا کے لکھنی ہے جواب بیٹا اس کا سورج کس کی جگہ ہم نے پیلے لکھا سورج پیلے رنگ کا ہوتا ہے تو بیٹا آپ لوگوں کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اچھی ریٹی میں آرام آرام سے اور جو آپ کو انسٹرکشنز یعنی کہ ہدایہ دی گئی ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے اپنا پھر کام کرنا ہے اپنی اردو کی کوپی پہ جن پہ آپ پچھلے کلاسز میں پہلے والی کلاسز میں پھر کام کر چکے ہیں اور ہمیں اپنا یہ والا آج کا جو فیر کام ہے بیٹا وہ اچھی ریٹنگ میں جیسے آپ کو بتایا گیا ہے انسٹرکشن دی گئی ہے بلکل اسی طرح کر کے ہمیں گروپ میں بھیجنا ہے ملتے ہیں اگلی کلاسز میں اللہ حافظ